اعوذ باللہ انشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام اگر آپ سے کہا جائے کہ دنیا میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھا اور آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی زندہ ہیں یہاں تک کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم سے ملاقات بھی کرتے ہیں تو یقیناً آپ ان باتوں کو مزاق سمجھیں گے لیکن دوستو آپ حیران ہوں گے کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے آج ہم آپ کو دنیا کے ایسے ہی سب سے زیادہ پور اسرار شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ پچھلے ہزاروں سالوں سے ہماری اس دنیا میں موجود ہیں اور مزید بتائیں گے کہ آپ بھی ان سے کیسے ملاقات کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو ان کا لقب حضرت خیزر علیہ السلام اور ان کا اصل نام ابو العباس بلیہ بن ملکان ہے ناظرین اکرام حضرت خیزر علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور آپ علیہ السلام کے اباؤ اجداد اس کشتی میں بھی سوار تھے جو کہ طفان نوح میں بچ کر لوگوں کو محفوظ کرتی گئی اور کائناتِ ارضی پر آئندہ نسل انسانی کے اباؤ اجداد بنے خیزر کا لقب پانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جہاں بیٹھتے وہاں سبزہ ہوگاتا جہاں قدم رکھتے وہیں سبزہ نمودار ہو جاتا چونکہ خیزر کے معنی سبز کے ہیں اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب بھی خیزر تھا تفسیر روح البیان میں یہ روایت درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بتایا تھا کہ حضرت خیزر علیہ السلام ایک بادشاہ کے فرزند تھے جو انہیں اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے مگر حضرت خیزر علیہ السلام نے نہ صرف جانشینی سے انکار کیا بلکہ وہاں سے بھاگ کر دور بیابان میں چلے گئے اور وہاں آ کر ایسے گم ہوئے کہ کوئی شخص انہیں تلاش نہ کر سکا آپ علیہ السلام کے اس سفر کے دوران آپ کو آب حیات کا چشمہ بھی ملا جس کا پانی پی کر آپ تا حیات زندگی پانے میں کامیاب ہو گئے حضرت خیزر علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا تو کسی کو علم نہیں مگر آپ علیہ السلام کے زندہ ہونے اور تا قیامت زندہ ہونے کے آثار بہخو بھی ملتے ہیں ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خیزر علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عطاب کیا کہ علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کیوں نہیں کیا چنانچہ ناظرین اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ بہرین جہاں دو دریاں ملتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب العالمین میں کس طرح اس کے پاس پہنچوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دو جہاں وہ کھو جائے گی وہیں وہ شخص آپ کو ملے گا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم یوشا بن نون کو لیا اور زمبیل میں مچھلی رکھ کر چل دیئے یہاں تک کہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم دونوں لیٹ گئے اور سو گئے مچھلی زمبیل میں کودنے لگی یہاں تک کہ نکل کر دریاں میں گیر گئی اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا اور وہاں تاکسہ بن گیا اور اس کا راستہ ویسا ہی بنا رہا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یہ بھول گئے کہ انہیں مچھلی کے متعلق بتا دیں کہ وہ ہم سے کھو گئی ہے صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا کہ اس سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے راوی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے کہا کہ دیکھئے جب ہم ٹیلے پر ٹھہرے ہوئے تھے تو میں مچھلی بھول گیا تھا اور یقینا یہ شیطان ہی کا کام ہے کہ مجھے بھولا دیا کہ میں آپ کو اس کا تذکرہ کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو وہ جگہ ہے جس کو تم تلاش کر رہے تھے چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے چٹان کے پاس پہنچے وہاں انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو کہ اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپے ہوئے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا جس پر انہوں نے فرمایا کہ اس زمین پر سلام کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسی زمین میں موسیٰ ہوں انہوں نے پوچھا کہ بنی اسرائیل کا موسیٰ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بنی اسرائیل کا موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے موسیٰ تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک ایسا علم ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے چلوں کہ آپ میری مدد فرماتے ہوئے مجھے وہ بات سکھائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے اور اس چیز پر کیسے صبر کریں گے جس کا آپ کی عقل نے اہاتہ ہی نہیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یقین رکھئے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اور میں آپ کی حکمہ دولی نہیں کروں گا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود بیان نہ کروں آپ مجھے نہیں پوچھیں گے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کے بعد دونوں کا سفر شروع ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری ان سے کہا گیا کہ ہمیں بھی سوار کر لو انہوں نے حضرت خیزر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھا لیا حضرت خیزر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھار دیا یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں آپ نے یہ بڑا ہی عجیب کام کیا ہے حضرت خیزر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر سبر نہیں کر سکو گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بات میں بھولے میں کہہ چکا ہوں آپ اس پر میرا مواخذانہ کریں اس کے بعد وہ دونوں کشتی پر سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا حضرت خیزر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا اور کہنے لگے کہ آپ نے ایک بے گناہ کا قتل کر دیا لہٰذا آپ نے بڑی بیجا حرکت کی وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے راوی کہتے ہیں کہ یہ بات پہلی سے زیادہ تاجب خیز تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھئے گا پھر وہ دونوں مزید آگے گئے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لئے کچھ مانگا تو بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو کہ گرنے کے بالکل قریب تھی حضرت خیزر علیہ السلام نے زور لگا کر اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری زیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے حضرت خیزر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے اور حضرت خیزر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پکڑ کر فرمایا کہ میں اب آپ کو ان کاموں کا راز بتاتا ہوں کہ جن پر تم صبر نہیں کر سکے کشتی تو ان مسکینوں کی تھی جو کہ سمندر میں مزدوری کرتے تھے اور ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو کہ ظلم کرتے ہوئے کشتیوں کو چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کر دوں تو جب وہ کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیبدار سمجھ کر چھوڑ دیا اور وہ کشتی آگے بڑھتی گئی اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا تھا فطرتاں کافر تھا اس کے ماں باپ اس سے بہت پیار کرتے تھے تو جب وہ بڑا ہوتا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے گا اور وہ دیوار جس کو میں نے درست کیا وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کر لیتے تاکہ ہمیں ان کی عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی ناظرین علماء اکرام کے مطابق حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تین شرطیں ہیں جن میں یہ تین شرائط نہ ہوں وہ آپ علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا اگرچہ وہ جنوں ان سے زیادہ عبادت گزار ہو سب سے پہلے وہ سنت کا عامل ہو دوسرا وہ حریص نہ ہو اگر وہ ایک روٹی بھی دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھے تب بھی وہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکے گا جبکہ تیسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس کا سینہ بلکل صاف ہو نہ تو اس کے دل میں کینہ ہو نہ ہی حسد ہو اور نہ ہی وہ کسی پر تکبر کرتا ہو اگر کسی انسان میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں ملاقات کر سکتا ہے تو ناظرین اکرام یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی کورچ اسی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں اور استداروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ